ورس اپ گائز ویڈیو کافی زیادہ مست ہونے والا ہے کافی زیادہ فنی بھی ہونے والا ہے تو آج اس ویڈیو میں کچھ ایسے گلیچیز بتانے والا ہوں جو کہ آپ کو بالکل پتہ نہیں ہوں گے اور وہ کافی زیادہ مجھدار بھی ہے اور کافی زیادہ مست بھی ہے تو آپ سب کو سب سے پہلے تو ہیپی نیوئیئر 2023 چلا گیا ہے اور 2024 آ چکا ہے اس 2024 میں ہم کچھ بڑی ایسا کریں گے تو خیلی سفٹا فٹ سے ہمارا چینل کو مونیٹائز کروا دیجئے کیونکہ یہ آپ کے اوپر یہ ہے ابھی تک میرا چینل مونیٹائز وغیرہ نہیں ہو رہا ہے کیونکہ وہ اس ٹائم تھوڑا کم پڑھ رہا ہے تو آپ ویڈیو وغیرہ کو سیر کرو تاکہ لوگ دیکھیں اور ویوز بیڈے اور میرا چینل مونیٹائز ہو جائے تو گائز ویڈیو چلے گا تو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب جروع کر دینا اوکی تو گائز اب چلتے ہم ہمارے فرسٹ گلیچ کی طرف جو کہ یہ کافی زیادہ مجھدار تو گائز آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پہ کوئی بھی بائک سپاؤن کر لینی ہے بائک سپاؤن کرنے کے بعد میں آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پہ گلن لے لینی ہے اور یہ جو این پی سی گھوم رہے ہیں ان کو مارنا ہے اور آپ کو کیا کرنا ہے تین سٹار لگا دینے ہیں تین سٹار لگانے کے بعد میں بتاتا ہوں آپ کو کیا کرنا ہے دو سٹار تو لگ چکے ہیں اور این پی سی کہاں پر وہ سامنے ہیں رجب جہاں پہ تین سٹار لگ چکے ہیں اور آپ کو یہاں پہ بائیک پہ بیٹھ جانا ہے بائیک پہ بیٹھ جانے کے بعد میں آپ کو اس کو گھوماتے رہنا ہے مطلب ابھی پولیس وغیرہ آنے والی ہوگی سہید آ بھی گئی ہوگی تو بس آپ اس بائیک کو گھوماتے رہنا ہے اور بائیک سے اترنا نہیں ہے تاکہ یہ جو پولیس والے یہ گھومتے رہیں گے اور ان کو اترنے نہیں دینا ہے کل ملا کر پلیسہ وزو میں نہیں اترنے چاہیے تو اس کا ویٹ کر لیتا ہے مضے تین سٹار کو ہٹانا ہے اور آپ کو گھومتا ہی رہنا ہے تو یہاں پر تین سٹار کو ہٹاتے ہیں اس میں تھوڑا ٹائم لگنے والا ہے تو یہاں پر میں تھوڑا گھوم لیتا ہوں اور اس کے بعد میں بتاتا ہوں آپ کو کیا کرنا ہے 종 rijlajeem اگرہ ہڑ چکے ہیں میرے اب آپ کو یہاں کرنا ہے پلیسہ وزوال کی گھاڑی کے پاس میں جانا ہے مدلہ یہ گاڑیاں ڈیسپون بھی ہو جاتی ہے تو فٹا فٹ سے پولیس والے گاڑی کے پاس میں جانا ہے یہاں پہ اتر جانا ہے اور اس کے بعد میں ان گاڑی میں بیٹھ جانا ہے آپ کو مدلہ پولیس والے کی گاڑی میں آپ کو بیٹھ جانا ہے تو فٹا فٹ سے میں اس گاڑی میں بیٹھ جاتا ہوں سب دیسپون ہو اس سے پہلے بیٹھ جاتا ہوں اوکے تو یہاں پہ چلتے ہیں اور اس گاڑی میں میں بیٹھ جاتا ہوں فٹا فٹ سے اس کے بعد میں کیا کرنا ہے گاڑی سے واپس سے اترنا ہے مطلب گاڑی میں بیٹھنے کے بعد میں گاڑی سے واپس سے اترنا ہے اور آپ کو گن لینے نہیں ہے ٹھیک ہے گن لینے کے بعد میں آپ کو ایک این پی سی کو مارنا ہے واپس سے میں فٹا فٹ سے این پی سی کو مار دیتا ہوں اوکی اب دیکھو بھائی یہاں پہ ہو گیا رہا ہے مطلب کتنے سارے پلیس والے آ چکے ہیں مطلب اس گاڑی میں جس گاڑی میں بیٹھا تھا نا اس گاڑے میں کتنے سارے پلیس والے بھرے پڑے تھے آپ یہاں پہ دیکھ سکتا ہوں میرا فون بھی لیک کرنے لگ گیا ہے بھائی کتنے سارے نکلیں گے بھائی یہ ہو کیا رہا ہے میرے کو تو سمجھ بھی نہیں رہا بھائی میرا فون کام کرنا بند کر رہا ہے بھائی فٹا فٹ سے یہاں سے نکلنا پڑے گا نہیں تو بھائی یہاں پہ کام کرنا بلکل بند کر دے گا اور سارے میرے کو مار دیں گے ملتب میں نے انفینیٹی ہیلتھ لگا رہا ہے اس لئے میں سائد مر نہیں رہا ہوں بھائی یہاں پہ پیچھے دیکھو بھائی یہاں پہ ابھی تک بھی نکلے جا رہے ہیں بھائی کتنے سارے پلیس والے ہو چکے ہیں فٹا فٹ سے نکلنا پڑے گا نہیں تو بھائی یہ سارے بھائی میرا فون کو برباد کر دیں گے بلاسٹ کر دیں گے بھائی ابھی دیکھو یہ پلیس والے کتنے سارے ہو چکے ہیں اور فائنلی میں مر بھی چکا ہوں лось زیادہ مجدہار یہ گل mako سب سے زیادہ پسند رہا ہے تو آپ کو یہاں پہ کیا کرنا ہے سب سے پہلے تھا ایک منسٹر ٹرک مانگوا لینا ہے یہاں پہ میں ایک ٹارڈن والا منسٹر ٹرک مانگوا لیتا ہوں فٹا فٹ سے اوکی گائی یہاں پہ منسٹر ٹرک آ چکا ہے اور اس کے بعد میں آپ کو یہاں پہ کیا کرنا ہے ائرپاوٹ پہ چلے جانا ہے یہ سیدھا ہو چکا ہے فٹا فٹ سے اس پہ بیٹھتے ہیں اور میں یہاں پہ ائرپورٹ پہ چلا جاتا ہوں تو وہاں پہ ملتا ہوں آپ سے میں یہاں پہ ائرپورٹ پہ آ چکا ہوں اب آپ کو کیا کرنا ہے یہ جو ایروپلین یہاں پہ دکھائی دے رہے ہوگی تو اس ایروپلین کے سائیڈ میں جا کر آپ کو اس ٹرک کو کھڑا کر دینا ہے جیسے بتا رہا ہوں ویسے آپ کو اس ٹرک کو کھڑا کر دینا ہے تو یہ جہاں پہ کھڑکی ہوتی ہے وہاں پہ اس ٹرک کو کھڑا کر دینا ہے اور بس آپ کو یہ جو ہے نا آپ کا کیمرہ اس کو ملک گھومانا ہے اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہو آپ جو یہاں پہ سیٹ وغیرہ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ سٹیرنگ وغیرہ دیکھ سکتے ہو اس ایروپلین کے اور یہاں پہ سارا سامان کچھ دیکھ سکتے ہو اس ایروپلین کا تو بھئی یہ والا گلیس کافی زیادہ مزیدار ہے اور کافی زیادہ مسل بھی ہے مطلعہ آپ پورے ایروپلین کے اندر گھچ سکتے ہو تو یہ والا کچھ آپ کو کیسہ لگا کمیر میں جب eleg روsec لاتھنا اوکی اس قائز اب چلتے ہم نیکسٹ گلیچ کی طرف اوکی اس نیکسٹ گلیچ یہ ہے کہ آپ کو ایک ہورس کو سپون کرنا ہے مطلب 200 لگا کے آپ کو ہورس کو سپون کر لینا ہے اور اس کے بعد میں جس اس کے پاس میں ہی آپ کو ایک بائیک کو بھی سپون کر لینا ہے میں یہاں پہ کوئی بائیک سپون کر لیتا ہوں فٹا فٹ سے اوکی گائز یہاں پہ میں نے بائیک کو سپون کر لی ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے دونوں کو بیچ میں جانا ہے اور بیچ میں جاننے کے بعد میں آپ کو یہاں پہ جو بیٹھنے کا آئیکن وہاں پہ کلک کر کے دبا دینا ہے اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہو یہ کیسے بیٹھا ہے مطلب یہ پورا جمین کے اندر لیٹ چکا ہے بھائی اور یہاں پہ جیسے آپ گاڑی کو چلا ہوگے تو بھائی وہ پورا جمین کے اندر لیٹ چکا ہے اور اس کی گردن وغیرہ جمین کے اندر چلی گئی آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ بائک پہ کوئی نہیں بیٹھا ہے لیکن بائک پھر بھی چل رہی ہے اور بھائی وہ کریکٹر ہے جو وہ پتہ نہیں وہ کیا ہی چل رہا ہے میرے کو سمجھ بھی نہیں آرہا یہاں پہ دیکھ تو یہ کریکٹر پورا کا پورا اندر جمین کے اندر گھش چکا ہے اور بھائی یہاں پہ ہم بائک کو آرام سے چلا سکتے ہیں بینا کریکٹر کے اور کتنے بھی دور تک لے جا سکتے ہیں بھائی یہ والا گلیس پتہ نہیں عجیب سا ہے اب ٹھیک کرنے کے لئے آپ کو کیوں کرنا واپس سے بائک سے اتر جانا ہے اور یہاں پہ دیکھو بھائی کتنا بلڈی بلڈ ہو چکا ہے اور یہ واپس سے جمین کے اندر جا کے واپس سے بہر آ چکا ہے تو بھائی یہ والا گلیس آپ دیکھ سکتے ہیں sansみ dazu کا بھائی یہ والا گلیس آپ ترائی کر کے دیکھ سکتے ہیں چلتے ہیں ہم نیکسٹ گلیس کی طرف پھائی deleted کی طرف اب میں بتانے والا ہوں یہاں پہ نیکسٹ گلیس یہاں پہ کیا کرنا آپ کو میگا ریمپ میں آ جانا ہے اور میگا ریمپ میں آنے کے بعد میں سب سے پہلے تو آپ کو یہاں پہ ڈوگ کو سپون کرنا ہے سکس ہنڈریڈ لگا کے آپ کو یہاں پہ ڈوگ کو سپون کر لینا ہے تو میں یہاں پہ سکس ہنڈریڈ لگا دیتا ہوں اور یہاں پہ ڈوگ کو سپون کر لینا ہوں اوکی دکھر یہاں پہ ڈوگ سپون ہو چکا ہے اب اسی جگہ پہ آپ کو ایک ہیابوسا بھی سپون کرنی ہے تو فٹا فٹ سے سیون تھاؤجنڈ لگا ہے کہ آپ کو یہاں پہ ہائے بوسا سپاؤن کر دینی ہے اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ ہائے بوسا کے اوپر ایک ڈوگ بیٹھا ہوا ہے مدھو یہ گاڑی کتنی چھوٹی لگ رہی ہے اور آپ اس پہ بیٹھ بھی سکتے ہو میں اس پہ بیٹھ چکا ہوں اور ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ میں اس کو گھومانے لے جا رہا ہوں لیکن یہ کیمرہ اتنا سیکھ کیوں گا رہا ہے میرے کو نہیں پتا اور جب آپ اس گاڑی کو چلانے ہی کوشش کرو گے تو بھائی یہ گاڑی چلنے والی نہیں ہے ایک ہی جگہ پہ آپ اس فریج ہو چکے ہیں اور یہ اس کا ٹائر وغیرہ ادھر تو گھوما سکتے ہو باقی یہ گاڑی بلکل بھی نہیں چلے گی باقی کیمرہ بھی ابھی سیکھ ہونا بند ہو چکا ہے اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہو جیسے کہ یہ میں کسی ڈوگی کو گھومانے لے جا رہا ہوں تو بھائی جیوال اگلیچ آپ ٹائے کر کے دیکھ سکتے ہو کتنا زیادہ مست ہے اور فنی بھی ہے پوکیت کچھ اب بتانے والا ہوں نیکسٹ اور لاشٹ گلیچ جو کہ کافی زیادہ مزیدہ ہے اب آپ کو یہاں پہ کیا کرنا ہے ایک ٹارجن کو سپون کر لینا ہے ٹارجن کو سپون کرنے کے بعد میں آپ کو یہاں پر ایک ڈائناسور کو بھی سپون کر لینا ہے ڈائناسور کو سپون کرنے کا جو چیٹ کورڈ اب وہا ہے 5050 آپ کو یہاں پہ ڈائناسور کو بھی سپون کر لینا ہے اور اس کے بعد میں آپ کو یہاں پر کیا کرنا ہے جو میں فٹا فٹ سے بتا دیتا ہوں آپ کو اس گاڑی کو تھوڑا ڈائناسور کے پاس میں لے جانا پڑے گا جب تھوڑا دور ہو رہا ہے تو اس کو تھوڑا پاس میں لے جاتا ہوں میں اوکیت گیچ اب آپ کو یہاں پہ کیا کرنا ہے مطلب گاڑی کو ڈائناسور کے پاس میں لے جانے کے بعد میں آپ کو ایک ڈائناسور مطلب دونوں کے بیچ میں جانا ہے اور یہاں پہ دونوں کے بیچ میں جانے کے بعد میں آپ یہاں پہ ایک آئیکن دیکھ سکتے ہو مطلب ڈائناسور کا بھی آ رہا ہے اور یہاں پہ گاڑی کا آئیکن بھی آ رہا تھا تو ان پہ کلک کر دینا ہے اور اس کے بعد میں دیکھو بھائی یہاں پہ میں مطلب ڈائناسور پہ بیٹھا تو ہوں بٹ یہاں پہ ہو کیا رہا ہے ملتب ڈائنسور کے آدھا اندر چلا گیا ہوں اور یہاں پہ گاڑی تو ویسے ہی کھڑی ہے باقی یہاں پہ دیکھتے ہو ملتب ڈائنسور کے اوپر نہیں بیٹا ہوں اور پورا اندر چلا گیا ہوں اور پتہ نہیں عجیب سا لگ رہا ہے میرے کو سمجھ بھی نہیں آ رہا یہ کیا ہو رہا ہے تو گائز یہ والا گلیس بھی آپ ٹرائے کر سکتے ہو اوکی دوگج آپ اس ڈائنسور کو فنی طرقے سے چلا سکتے ہو ملتب آدھا اندر بیٹھ کے آدھا باہر بیٹھ کے آپ اس کو چلا سکتے ہو کافی زیادہ مس لگ رہا ہے اور گائز اس گیم کا اپ ڈیٹ ابھی تک نہیں آیا ملتب دو جہا تیس ختم ہو چکا لیکن اپ ڈیٹ ابھی تک بھی نہیں آیا ہے تو گائز اپ ڈیٹ اب دو جہا چوبیس میں آئے گا میبھی یہ جنوری میں آ جائے تو بہت اچھی بات ہے اور اس میں کافی سارے اچھی سی گاڑے آنے والی ہیں سب سے بڑی گاڑی ہے ملتب سب سے بڑی نہیں جس کے سب سے زیادہ ڈیمانڈ ہے وہ ہے بولیرو تو بولیرو کا چیٹ کور بھی فٹا پٹ سے اپنے کو دیکھنے کو مل جائے گا اور اس میں جیٹی آر وغیرہ بھی آ جائے گی تو اس کا بھی آپ ویٹ کریں ملتب بہت جلد ہی اس کا اپ ڈیٹ آنے والا ہے ملتب ابھی تک اپ ڈیٹ نہیں آیا ہے تو ملتب کچھ بڑا ہی ہونے والا ہے اس لئے تھوڑا ڈیلے ہو رہا ہے تو بیٹ کریں اور اپ ڈیٹ بہت جلد آ جائے گا تو بیٹ آج کے گلیز آپ کو کیسے لگے کامینڈ میں ضرور بتانا اور ویڈیو اچھا لگے تو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا